سب سے پہلے ہم خبر نئی آئی ایم ایف پروگرام سے قبل پی آئی اے کی نجکاری کرنے کا فیصلہ زرائے نجکاری کمیشن کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری آئی ایم ایف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہوگی نئے قرض پروگرام سے قبل پی آئی اے کی نجکاری آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل ہے جون تک پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ایل او آئی ایشو کیا جا سکتا ہے ذرائع نجکاری کمیشن کے جانب سے کہا گیا لو آئے کے بعد جون یا جولائی کے دوران نجکاری کے پروسس مکمل کر لیا جائے گا مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی مدسر اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف نئے کرس پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے پاکستان جو آئی ایم ایف کی کچھ ٹرمنٹ کنڈیشن ہے اس کو مکمل فلفل کرے گا جیسا کہ پی ای ای کی نجکاری کے لیے اس وقت تیزی سے کام جاری ہے اور جو ذرائع وزارت خزانہ ہیں ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ جون دو ہزار چوبیس تک لیٹر آف ایکسپریشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور جون یا جولائی میں ہی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی نجکاری کی طرف تمام ترجم معاملات ہیں ان کو فائنل کر لیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو کمرشل بینک اور حکومت پاکستان ہیں کمرشل بینکوں کا پی ای اے نے جو اس وقت کرز ادا کرنا ہے اس کے لیے بقاعدہ طور پر ٹرم شیٹ کا ایگریمنٹ جو تیہ پائے جانا تھا وہ آج تیہ پائے جائے گا جس پہ انٹرسٹ ریٹ تقریباً بارہ فیصد آئید کیے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی بنا دی جائے گی جس میں پی اے کے تمام تر لاؤسز اس میں ڈال دی جائیں گے اور پی اے کو ایک سموت آدارہ بنا کر پروفٹ میکنگ آدارہ سیل کیا جائے گا جو پی اے کی پہلی ریشپ موصول ہوگی اس سے گورنمنٹ پی اے میں انویسٹمنٹ کرے گی کیونکہ پی اے کو اس وقت چلانے کے لیے بحال کرنے کے لیے جو کمپنی پی اے کو خریدے گی وہ تقریباً پانچ سو ارب روپے کی اس میں سرمایہ کاری کرے گی تاکہ نئے بوئنگ خریدے جا سکیں جو دیگر ابتر صورتحال ہے پی اے کی اس کو نارمل کیا جا سکے ذراعہ وزارت اخزانہ کی جانب سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پی اے کے اس وقت مجموعی طور پر لاؤسز اور جو کرزہ ہے وہ تقریباً سات سو ارب روپے کو ٹچ کر رہا ہے جس میں سے کمرشل بینکوں کے دو سو ستر ارب روپے تک کے کرز ہیں اور اسی طرح پی اے حکومت پاکستان کا بھی تقریباً ساڑھے تین سو ارب روپے کا نادہندہ ہے پی اے نے پی اے سو اور جو دیگر اخراجات ہیں جیسا کہ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی ہے اس کی بھی نادہندہ ہے اور ابھی تک ان کی ادائیاں نہیں کی گئی ہیں جو پی اے کی نجکاری کی جا رہی ہے اس کا ابتدائی جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے ابھی قبل از وقت ہوگا بتانا لیکن جو ذراعہ وزارت اخزانہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی کم سے کم پی اے کی وہ موڈن پھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میڈیٹیل سے آگاہ کیا پی اے بورڈ اجلاس میں قومی اے لائن کی نجکاری کی توصیق بقاعدہ اعلان ہو گیا پی اے نے پاکستان سٹاک ایکسچنج کو خط بھیج کر فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے پی اے بورڈ اجلاس میں قومی اے لائن کی نجکاری کی توصیق بقاعدہ اعلان بھی ہو گیا پی اے نے پاکستان سٹاک ایکسچنج کو خط بھیج کر فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے حارس امیر ہیڈ آف بزنس ٹیسک ہمارے ساتھ موجود ہیں حارس بتائیے گا پی اے بورڈ اجلاس میں قومی اے لائن کی نجکاری کے فیصلے کی توصیق کی گئی ہے جی لاسٹ ویک جہاں یہ اعلان ہوا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوگی ٹھیک ہے ہاری ضمیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور دہشے گردوں کے طربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کے کوشش آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی جوانوں کا دہشے گردوں کے حملے کا موسر جواب دیا گیا کلیرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں چار دہشے گرد ہلاک ہو چکے ہیں اور آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی نومان فرید بھی شہید ہو گیا فرانٹیر کور کے چوبیس سالہ نومان فرید کا تعلق مظفرگرد سے تھا دہشے گردوں کی طربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کی کوشش فوجی جوانوں کا دہشے گردوں کے حملے کا موسر جواب دیا گیا اور کلیرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں چار دہشے گرد ہلاک ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کا طربت نیول ایر بیس پر دہشے گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین وزیراعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور موسر کاروائی سے دہشے گرد جہنم واصل ہوئے اور ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے وزیر داخلہ محسن اخوی نے کہا کہ دہشے گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کر کے دم لیں گے سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے سانیہ سے بچایا وزیراعظم مریم نواز کبھی طربت میں نیول بیس پر دہشے گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین فورسز کی جرت و بہادری کو سلام مریم نواز نے کہا کہ دہشے گردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی دہشے گردی کے خاتمے کا عظم غیر متزلزل ہے دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائننگ کے تباتلے میں چار دہشے گرد حلاق ہوئے حلاق دہشے گردوں میں مصطفی قسمت اللہ اور اسلام الدین شامل ہیں دہشے گردی کے متعدد کاروائیوں میں ملوث سے حلاق دہشے گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمت کیا گیا دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکیورٹری اطلاع فیصل کریم قردی نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں بھی پی ٹی آئی کے فورڈ بلاک بن سکتا ہے سینٹ الیکشن میں کی پی کی اپوزیشن سرپرائز دیں گی وہ اعلان ہو اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پارلیمنٹیرینز ان سے خفا ہیں ان کو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رویے سے ان کی پالیسز کی وجہ سے لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی ہے نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑیں گے دوسرے جانب جی جو آئی کا رہنماء طلحہ محمود پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں طلحہ محمود نے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے پارٹی میں شمولیت کے دعوت دی تھی جی او آئی کے علاوہ کبھی کسی اور جماعت میں نہیں رہا موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی اور جماعت نہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے انوائٹ کیا اور انہوں نے مجھے دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کبھی کسی پارٹی کے اندر نہیں رہا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے نیشنل لیول پہ میں کوئی کام کر سکو میں آج سمجھتا ہوں اس وقت پورے پاکستان پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں چیلنج کرتا ہوں جس کانسٹیونسی سے میں نے الیکشن لڑا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے میرا منڈٹ چڑھا ہے پرنسپل ایچیسن کالیج سے اظہار ایک چہتی گورنر ہاؤس لاہور کے باہر والدین اور بچوں کا احتجاج پولیس کی بھاری نفری بھی وارٹر کینے سمیت گورنر ہاؤس کے باہر موجود تھی والدین کا کہنا ہے کہ معاملے کی شفاف انکواری ہونی چاہیے گورنر کے غیر قانون اقدامات کو واپس لیا جائے والدین کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ایچیسن کالیج میں وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس موفی کا معاملہ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے فیس موفی کی حمایت کی تھی سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے مکمل فیس موفی کی حمایت کی تھی اجلاس دسمبر 2022 میں ہوا راجہ یاسر حمایوں نے پنجاب حکومت کا موقف بورڈ میٹنگ میں رکھا تھا ایچیسن کالیج میں وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس موفی کے معاملے سے متعلق تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے فیس موفی کی حمایت کی تھی سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے مکمل فیس موفی کی حمایت کی تھی اجلاس دسمبر 2022 میں ہوا راجہ یاسر حمایوں نے پنجاب حکومت کا موقف بورڈ میٹنگ میں رکھا تھا گیس بلوں میں دی کے رعائت اور سلیب ختم یکسن ریٹ بخر گیس کا ایک یونٹ جلائی یا ہزاروں نرخ یکسنہ چارج کرنے کا فیصلہ ایک ایم ایم بی ٹیو استعمال کرنے پر ٹیکسس کے علاوہ بل 4500 ایک روپے آئے گا چارجز پنجاب خیبر پختنخواہ اور اسلامباد کے سارفین کے لئے ہوں گے اسے پر بات کرنے کے لئے زیشان یوسف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائیے گیس بلز میں دیگر ریایت اور سلیب ختم کر دیا گیا دیکھیں پاکیزہ کل جو ہیرنگ ہوئی ہے اگر یہ منظوری ہو جاتی ہے گیس کی قیمتوں میں تو جو ریایت دی جاتی تھی اور یہی جو موجودہ حکومت ہے یہ جب پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت تھی اس میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ غریب پر جو ہے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو امیر ہے اس پر بوجھ ڈالا جائے گا تا ہم اب غریب پر وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے جتنا امیر پر ڈالا جا رہا ہے جو ریٹ جو کمرشل سارفین کو ملے گا وہ ایک گرہلو سارف کو بھی اسی ریٹ پر ہی گیس ملے گا جو کہ پینتالیس سو روپے سے زائد ہے اور جو گیس بل میں جو سلیپس تھے اسے بھی ختم کی جانے کا امکان ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 0.25 ایکٹرومیٹر گیس اگر کوئی استعمال کرتا تھا اس کے لئے پرائیس الگ ہوتی تھی جو 1 ایکٹرومیٹر گیس استعمال کرتا تھا اس کے لئے پرائیس الگ اور اس طرح سے جب اضافہ ہوتا تھا تو قیمتوں میں جب گیس کی کنزمشن میں اضافہ ہوتا تھا تو قیمتوں میں اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا تھا اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خدشہ یہی ہے کہ یہی جو ریایت ہے اسے ختم کیا جائے گا اور جو تمام تر ساریفین ہیں ان کو ایک ہی نرخ پر جو ہے گیس فراہم کی جائے گی اب تک یہ جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ جو پنجاب خیبر پختونخواہ اور اسلامباد کے ساریفین ہیں ان کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو گریلو ساریفین ہیں کمرشل ساریفین ہیں جو انڈسٹریز کے ساریفین ہیں ان سب کو ایک سانت پر دے پنجاب حکومت نے گندم خریداری اور دیگمور پر پالیسی سازی کے لئے وزارتی کمیٹی قائم کر دی نقل روکنے کے لئے امتحانی مراکس میں کیمرے اور آرٹیفیشل ٹکنالوجی سے کام لینا کیا فیصلہ اے ایس پی شہربان نکوی کو قائدزم پلس میڈل دینے کی سفارش وفاق کو بھیجنے کی منظوری کی گئی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے زیرے صدارت سبائی کابینہ کا چوتھا اجلاس ہوا ڈیلر ویہیکل لیجسٹریشن سسٹم ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے بلازبین کے کانٹریکٹ میں توسیق کی منظوری وزیراعلا مریم نواز کے جامعے کانٹریکٹ پالیسی تیار کرنے کی ہدایت اجناس کی ضروریات کا تاجن کر کے کاشت کے وہ فیصلہ کرنا ضروری ہے پتنگ کی دھاتی تار سے بچاؤ کے لیے بائیک پر سیفٹی گار لگانے کی موہم شروع کی جائے مریم نواز کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں ایسے متعلق بھی آپ کو اگاہ کریں گے اب یاکوبر احراجی چلیں وزیر خزانہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ومینے حوالی بتالی ایک اپنا پاکستان ساتا ہے روز هم نے بھین ساتا ہے جب جانے روق هم کتا ہے رہے دےuplہ ویمتیشن hackers جس طریقہ سنگی اسی سنگی جوارا ہے صورتر ہی ہے اس کے ساتھ سنگیوں کو ایک مطلب جا رکھنے جب کیا ہے جتے کہ جس طرح پرہ پر آیا ہے اب ڈیسی شنگیوں کوئی کرنیا ہے اب بچ کوئی کرنیا ہے اب دیسی جوٹا ہے مجھے پر آیا ہے پر آیا ہے جس طرح پر آیا ہے پر آیا ہے پر آیا ہے حالتا ہے چلوٹا ہے ہے لیکن اس کو جو پلک کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ایک جگہ موجود ہے لیکن گوئنگ فورڈ اس کو جو سٹرکچولی ہم نے ریفارم کرنا ہے اس میں جو اندو انڈیجیلیزیشن ہے اس میں محصولات کو بڑھانا ٹرانسپرینسی لانا but one thing which we don't talk about too much is client experience it's ultimately superior client experience which is going to restore the trust and confidence of the people of pakistan in this institution and also it will address some of the aspects of operationalizing the social contract which is always referred to now on the business front i've said it previously and i will continue to say that two things one private sector has to lead the country secondly import led subsidy supported businesses are not sustainable anymore we have to accelerate export led growth تو اس میں جو آپ نے کام کرنا ہے that is continue to improve productivity in your own operations جو ہم نے کام کرنا ہے on the government side جو پہلے بات کی گئی ہے which is providing the policy framework providing policy continuity competitive energy ki baat hui and certainly on the it side skill development تو in closing i would just say that آپ سب کو بہت مبارک کو puis کام کرنا ہے you know as i mentioned this is a lot of hard work a lot of honesty a lot of dedication and we the government are at your service at all times thank you شکریہ